دوستو یہ رسیہ کا رہنے والا نارڈرین وام کا لڑکا جس کے پاس اتنا سارا پیسہ ہے کہ ہجاروں لوگ مل کر بھی اس کے پیسے کو گنیں گے تب بھی نہیں گن پائیں گے جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ ہی پا رہے ہوں گے کہ اس لڑکے کے پورے روب میں پیسہ ہی پیسہ بھرا ہوا ہے اور یہ لڑکا ان پیسوں کو کیسے اچھال رہا ہے پیسے کے ساتھ کھیلنا اور اس لڑکے کا صرف ایک دن کا کام نہیں بلکہ یہ لڑکا ہر روج اپنے پیسوں کے ساتھ الگ الگ طریقے سے کھیلتا ہے پھر اسی کی ویڈیو بنا کر سوسل میڈیا پر اپلوڈ کرتا ہے اور سوسل میڈیا سے بھی اس کے پاس پیسہ آتا ہے آپ کو بتا دوں کہ اس لڑکے کے ٹک ٹاک پر دس ملین سے بھی زیادہ فالوورز اور اسٹاگرام پر 2.5 ملین فالوورز ہیں اس لڑکے کے روم میں اسنا سارا پیسہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو یہ لڑکا سپرین مسین کے دوارہ رو جانا بہت سارا پیسے کو اپنے روم کے باہر اڑا دیتا ہے اس کے اپڑو سی بھی کہتے ہوں گے کہ خدا میں نے سنا تا کہ تو چھپڑ پھارڈ کر دیتا ہے لیکن تو تو پیسوں کی باریسی کر رہا ہے یہ لڑکا ستہ پرسنٹ پیسہ اپنے پاس کیس میں رکھتا ہے اور تیس پرسنٹ پیسہ بینک اکاؤنٹ میں رکھتا ہے مطلب یار تیس پرسنٹ پیسہ اس کے علاوہ بینک اکاؤنٹ میں بھی ہے تو دوستو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کے پاس اسنا سارا پیسہ آتا کہاں سے ہے تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ اس کے پاس نبی پرسنٹ پیسہ شٹوک مارکٹ سے آتا ہے اور باقی کا دس پرسنٹ اس کے پاس سوزل میڈیا سے آتا ہے یہ بندہ شٹوک مارکٹ کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے اسی وجہ سے یہ بندہ گھر پر بیٹی اسنا سارا پیسہ کمارا ہے اس کی موجودہ نیٹ ورث دس بلین ڈالر ہے اب دوستو آپ کے دماغ میں یہی کاؤسن آ رہا ہوگا کہ یہ بندہ کیس میں اتنا سارا پیسہ رکھتا ہے تو اس کی کوئی چوری کیوں نہیں کرتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب اس کے پاس اتنا سارا پیسہ ہے تو اس لیے اس نے اپنی سیکریٹری ٹائٹ کٹ رکھی ہوگی اور یہ بندہ رسیہ کا ہے اور رسیہ میں کرائم نہ کے برابر ہے تو دوستو اگر آپ کے پاس اتنا سارا پیسہ ہوتا تو آپ کیا کرتے کمنٹ باکس میں جہو بتائیں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں